السلام علیکم فرنڈز آج کل کوریا میں چھٹی ہوئی ہیں گرمیاں کوریا میں بھی گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہیں اور ویسے تو میں بڑا انتظار رہتا ہے گرمیوں کی چھٹی ہوں گی تو بڑا انجائے کریں گے باہر گھومیں گے پھریں گے لیکن آپ کو پتہ کرونا کے بیجے سے اللہات کچھ اس طرح ہوئے ہوئے ہیں کہ باہر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے جو میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ماسک پہننا پڑتا ہے تب ہی میں اپنے گھر کی چھٹ پر ہوں میں اور میرے دوست اکثر ہوں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا انجائے کرتے ہیں ادھروائی چھٹ ملتی نہیں ہے یہ پیچھے آپ کو میرے گھر نظر آ رہے ہوں گے سارس کی چھٹ پر بیٹھنے کوئی سین نہیں ہے تو یہ بڑی سولت ہے مجھے تو بات اور اتی جی کہ گرمیوں کی چھٹی ہیں پہلے ویسے تو ہمیں بڑا انتظار آتا ہے گرمیوں کی چھٹی ہوں گے باہر گمیں پہلیں گے لیکن جب چھٹی ہوں ہوتی تو بڑیہ تو نہ شروع جاتی ہے کیونکہ کام کرنے والے لوگ ہیں کام کرتے کرتے چھٹیاں مل جاتی ہیں تو پھر ایک دن انجائے کرتے ہیں دو دن انجائے کرتے ہیں اس کے بعد پر بڑیہ تو نہ شروع جاتی ہے تو کچھ ایسا ہی سیزن ہوتا ہے پاکستان جانے کا بھی جب ہمیں کافی عرصہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے پاکستان جانے کا اور جب پاکستان جاتے ہیں تو کچھ دن گزرتے ہیں بلکہ جب ویزا ختم کر کے جاتے ہیں کچھ لوگ جب ویزا ختم کر کے جاتے ہیں تو کچھ دن نہیں گزرتے ہیں تو پھر انہیں بڑیہ تو نہ شروع جاتی ہے پھر تنگ آ جاتے ہیں وہ جو بڑے بڑے پلان کر رہے ہوتے ہیں پاکستان جا کے یہ کریں گے یہ بزنس کریں گے وہ بزنس کریں گے ایک تو انہیں جا کے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے اور جب بھارک بیٹھتے ہیں تو پھر بھاریت ہونے شروع جاتی ہے پھر واپسی کا یا کسی اور کنٹری کا پرلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ کورین لوگ کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت رکھتے ہیں اپنی لائف کو بھور نہیں دیتے ہیں اپنے مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جس طرح کافی عرصہ پہلے کافی مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جس گھر میں رہ رہا ہوں یہاں پر دو میاں بھی بزرگ غورت مرد ہیں وہ یہاں پرچھت پر انہوں نے الکی پلکی پودش ردے کچھ لگا دیتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کرتے رہتے ہیں اور اس کی سبزیاں گا لگا دیتے ہیں میں بھی دکھاؤں گا بھی آپ کو تو انہوں نے اپنی لائف کو بڑا زبدست بزی رکھا ہوا ہے اور لائف کو بڑا زبدست انجائے کرتے ہیں اور ان کی ایج ہے وہ سیمٹی پلاس ہے لیکن یقین کریں کہ بلکل فٹ زبدست فٹنس ہے مطلب کوئی بیماری نہیں ہے ان کی شاید بیماری بھی ہو بھی لیکن یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے مطلب بستر پہ بیٹ پہ پڑ جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے چلتے پڑتے ہیں وہ اور اچھا خاصا انہوں نے اپنی صحت کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسروف رکھتے ہیں ایک اور چیز بڑے مزید ہے کہ یہ آج کا کام کل پہ کبھی بھی نہیں چھوٹے آج کا کام یہ آج ہی ختم کرتے ہیں تو یہ ہم نے جکوئی کہ کام کرتے ہیں یہاں پر تو کمپنیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کام شروع کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام جو آج ختم کرنا ہے یہ آج ہی ختم کریں یہ کل پہ نہ جائے کل کچھ نیا کام ہوگا ہو سکتا ہے کل کام ہوئی نہ لیکن اس کے بوجود آج کا کام آج ہی ختم کرتے ہیں یہ ان کی بڑے خوبی ہے تو اس طرح یہ بزرگ بھی ایسے کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے یا کوئی سنو فالنگ ہوتی ہے تو انہوں نے فوراں اسی ٹائم جب ختم ہوتی ہے بارش ہوتی ہے آگ ہے سوائی شروع کرتے ہیں پانی کو سیٹ کرنا جو پانی جمع ہویا ہے اس کو کئی نکالنا ہے تو جو برف پڑی ہے اس کو سائیڈ پہ کرنا ہے کیونکہ برف پڑتی ہے جب جتنے پارنگ گنٹری میں رہے لوگوں کے بتا ہے جب برف پڑتی ہے اس کے بعد پھر آج چلنا شروع جاتی ہے جو آواز چلتی ہے تو وہ شیشے کی طرح بن جاتی ہے اور بڑی خطرہ ہو جاتی ہے پاؤں پہ 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 سلپ ہوتا ہے تو پھر وہ اس لئے بہتر ہی ہوتا ہے کہ اس کو ساف کر دیا جائے تاکہ وہ شیشے کی طرح نہ بن جائے پانی جائے نہ برف جائے وہ شیشے کی طرح بن جاتے اوپر پاؤں پہ 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 پھسلنا چلو جاتا ہے تو اسی ٹائم وہ ساف کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اس طرح یہ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح مسروف دکھتے ہیں اور اسی ٹائم کام کو ختم کرتے ہیں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو انہوں نے پودل کے ہوئے ہیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا ٹماٹر ہے انتائی چھوٹا ٹماٹر یہ چھوٹا سا ٹماٹر لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹے ٹماٹر کے کوریا میں ٹماٹر جو ہے وہ ککنگ کے دوران استعمال نہیں کرتے اس کو ایسے فروٹ کے طور پہ کھا جاتا ہے ویسے ٹماٹر ہوتا بھی فروٹ ہی ہے لیکن عام لوگ جو ہے وہ ککنگ کی طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیاز لگا ہوا ہے یہ ٹماٹر لگے ہوئے تو یہ دیکھیں بہنگن کے پودے بہنگن کا پودا لگا ہوا ہے بہنگن میں لگے ہو اس کے ساتھ یہ چیک کریں یہ بھی ٹماٹر لگے ہیں یہ بڑے بڑے ٹماٹر ہیں یہ دیکھیں بڑے بھی ہوگے ٹماٹر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ یہ ہے سبزیاب اس طرح یہ لوگ اپنے سامنے میں گھار دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ انہوں نے پودا چھاتی جو ہے وہ پودا سے بھار دیا ہے یہ دیکھیں ان کے نیچے والی سائٹ پہ بھی انہوں نے پودا لگا ہے یہ جو پودا لگا ہے وہ اس کا جیپنیس فالک ہے یہ میرچیند دیکھیں درا اچھا یہ گھا کے سبزی مجھے دے جاتے ہیں مجھے دے جاتے ہیں میرے ساتھ ایک اور دوست رہ رہے ہیں ان کو دے جاتے ہیں یہ سبزی ہماری ہے لیکن بندبست اور اس کا ساری دیکھ بار جائے بزرگ خود کر رہے ہیں بزرگ اور ان کی وائف وہ آمیں دے جاتے ہیں سارا کچھ اب یہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کسی نے لیکن شوک دیکھیں گھاتے رہتے ہیں پر استعمال خود کرتے نہیں آمیں دے جاتے ہیں یہ چیک کریں یہ پتہ نہیں کون سا پودا کیا چیز ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے لگایا ہوئے اور بلکل سادے طریقے سے گھائیں ہیں دیکھیں نیچے ویسے ڈبیس رکھتے ہیں انہوں نے گھا دی ہیں یہ ٹینکی کاٹ کے انہوں نے اس کو منایا ہوئے اور یہ دیکھیں رار لگا کے انہوں نے اس کو کھڑا کیا ہوئے یہ بڑی محنت کرتے ہیں دن میں چار چا پانچ مائے دفعہ جو بزرگ جیوں کا اچھت بھی آتے ہیں اور دیکھ بال کرتے ہیں پھر اس کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو آپ دیکھیں سائی نیچے آپ کو کوئی پتہ نظر نہیں آئے گا پھر نیچے پتہ گھرا ہوا صفائی پراپر کر کے جاتے ہیں وہ کہیں پھر آپ کو کوئی پتہ نظر نہیں آئے گا نیچے گھرا ہوا دل کو سادے سے طریقے سے نگا دیجئے ڈبیس رکھے رکھے اینیوے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے کیا کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں لپیس